مرگی کے نیچے مرگی کے نیچے یہاں پہ ایک ہی پڑا ہوئے یہ کنڈا وہ وہاں پہ ٹوٹا ہوئے یہ چودے یہاں پہ بان کر دی گئے یہ لیں چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل ٹیکسلا سیل بارز تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ میرے تمام دوست بھئی فٹ فارٹ ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دروشیف سے اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمد والا علی و صحابی و بارک و سلم دوستو آج کی جو ماری ویڈیو آج کا جو مارا ٹاپک انڈوں کے ریلیٹڈ ہے بہت سارے دوستوں کا سوال تھا کہ گرمیوں کے موسم میں انڈے خراب ہو جاتے ہیں انڈوں کو فریج میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا ہے کل ایک دوست کا کمانٹس ملا کہ فریج میں جو انڈا رکھا جاتا ہے اس انڈے میں سے بچا بنتا ہے یا نہیں بنتا کیونکہ گرمیاں مطلب سٹارڈ ہیں مائی چال رہا ہے اور مائی کے بعد جون جلائی اگست کافی شدید قسم کی گرمی پاکستان میں ہوتی ہے اور جون جلائی اگست میں مطلب بغیر فریج کے انڈے خراب ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جی بتاؤں گا کہ انڈوں کو آپ نے مطلب جب مادی انڈا دے رہی ہے مادی کی نیچے سے آپ نے انڈا کیسے اٹھانا ہے اور اسے کیسے سیف کرنا ہے فریج میں کیسے رکھنا ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں گرمیوں کے اس موسم میں انڈے خراب ہو جاتے ہیں اگر انڈوں کو مناسب ٹمپریچر نہ ملے تو آج کی ویڈیو میں ہمارا یہی ہے کہ ہم نے کیسے مرگی کی نیچے سے انڈا اٹھانا ہے اور کیسے اس کو سیف کرنا ہے دوستو یہ انڈا ہے ٹھیک ہے مرگی نے دیا ٹھیک ہے آپ نے اسے اٹھانا ہے اس طرح کی آپ ٹرے لے لیں یا پھر پلاستک کی جو ٹرے ہوتی ہے جو بھی آپ کے پاس آفیلیبل ہو اس طرح کی انڈے رکھنے والی جو بھی ٹرے آپ لے لیں اور انڈے کی جو بریق سائیڈ ہے مطلب آپ یہ بریق سائیڈ اور یہ موٹی سائیڈ ہے یہ گول ہے موٹی ہے اور یہ والی بریق ہے نوک بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نوک والی جو سائیڈ ہے وہ نیچے اور گول سائیڈ اوپر ٹھیک ہے نوک والی بریق سائیڈ جو نیچے اور گول سائیڈ اوپر اچھا دوستو پہلی تو چیز یہ تھی کہ مطلب آپ نے انڈے کو مادی کی نیچے سے کیسے اٹھانا ہے اور اسے ٹرے میں کیسے رکھنا ہے اس کے بعد اسٹرے کو کسی ایسی جگہ پر رکھیں کسی ایسے کمرے میں رکھیں جہاں پر ٹمپریچر منٹین ہو مطلب یہ کہ پچیس سے تیس ٹمپریچر اگر ہوگا تو آپ کا انڈہ خراب نہیں ہوگا اگر ٹمپریچر تیس سے اوپر جا رہا ہے مطلب بتیس ہو رہا ہے یا پھر پینتیس ہو رہا ہے تو پھر آپ انڈوں کو فریج میں رکھیں اگر آپ ٹمپریچر اگر تیس سے اوپر ہے تو آپ انڈوں کو فریج میں نہیں رکھتے تو آپ کا انڈا 5-6 دن کے اندر مطلب وہ ایچنگ کے قابل نہیں رہے گا وہ خراب ہو جائے گا اگر 25-30 کا تیمبریچر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کا انڈا 20-25 دن تک بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور اسے مطلب آپ ایچنگ وغیرہ کروا سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ انڈا مطلب 10-12 دن کا جیسے ہی انڈا ہو فریش انڈے ہو تو آپ اسے مادی کے نیچے رکھ دیں یا پھر ان کو بیٹر وغیرہ میں لگا دیں مطلب انڈوں کو پرانا نہ کیا کہیں اگر آپ کے پاس ایسی صورتحال باندھ رہی ہے آپ کے پاس مادی ایویلیبل نہیں ہے یا پھر کوئی اور مست ہے تو پھر 20-25 دن مطلب ایک مہینے تک آپ انڈے سیف کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ٹری میں آپ نے ٹھیک طریقہ اس انڈے کو رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ تیمبریچر مطلب تیس سے اوپر نہ ہو ہر گھر میں ایک ایسا کمرہ ہوتا ہے مطلب جہاں پہ کولر وغیرہ ایسی وغیرہ پنکھا وغیرہ چال رہا ہوتا ہے اس کمرے کا جو تیمبریچر ہے وہ منٹین رہتا ہے تو اس ٹیک کو آپ ایسے کمرے میں بھی راکھ سکتے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ مطلب بعض ٹائم اس کمرے کا تیمبریچر بہت اوپر جا رہا ہے اور بعض ٹائم نیچے آ رہا ہے پھر بھی انڈے خراب ہو جاتے ہیں مطلب منٹین ٹیمبریچر ہو تیس سے اوپر نہ جا رہا ہوتا ہے ایسے کمرے میں آپ راکھ سکتے ہیں فریج میں رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہت سارے دوست جب آپ فریج کا دور کھولتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ٹریس ہی بنی ہوتی ہے اس ٹری میں آپ انڈے رکھ رہے ہوتے ہیں اس ٹری میں آپ انڈے نہ رکھیں کیونکہ جب آپ دور کھولتے ہیں اس کے باندھ کرتے ہیں بار بار اس کا دروازہ کھلتا رہتا ہے تو جب وہ آپس میں ٹکلاتے ہیں تو انڈوں میں بربریٹ پیدا ہوتا ہے انڈے ہلتے ہیں مطلب وہ جو اس کی ٹری ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مطلب ایک جگہ فکس نہیں ہوتی انڈے مطلب بربریٹ کرتے ہیں اب فریج بنانے والوں کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ مطلب شکین بھی یہاں پہ آئیں گے وہ مطلب یہاں پہ انڈے رکھیں گے ٹمپریچر منٹین کرنے کے لیے اور ہچنگ گئرہ کروائیں گے کیونکہ یہ تو کھانے کے انڈے یہاں پہ رکھے جاتے ہیں اور وہ انڈے استعمال ہو جاتے ہیں نیچے والی یہ کسی جگہ کا انتخاب کر لیں اس طرح کہ یہ ایک ٹری لے آئیں پلاسٹک کیا آپ کو ٹری مل جاتی ہے اسے اچھی طرح آپ دھو لیں جس بھی چیز سے آپ دھوتے ہیں اچھی طرح دھو کے کیونکہ ٹری فام وغیرہ سے آتی ہے انڈے اس میں ہوتے ہیں جرسیم ہوتے ہیں اچھی طرح ٹری کو دھو کے انڈے کو اچھی جانا دھو کہ آپ اس کے بعد فریج میں کسی جسے میں بھی آپ اس پر کو رکھ دیں تاں کہ اس کا جو مطلب یہ ایک انڈہ آپ کا جلتی خراب نہ ہو دوستو یہی طریقہ کار ہے روم میں آپ نے کیسے انڈے کو رکھنا ہے اور فریج میں آپ نے انڈے کو کیسے رکھنا ہے مطلب یہی طریقہ کار ہے اس طریقے سے اگر آپ انڈے کو رکھ رہے ہیں آپ ایک مہینے تک ڈیڑھ مہینے تک آپ انڈے کو سیف کر سکتے ہیں ڈیڑھ مہینے تک کا بھی ریزائلٹ ملے اس کے بعد کا جو مطلب ایکسپیریس ہوا ہے مطلب تجربہ ہوا ہے اس کے بعد کے جو انڈے تھے ان میں بہت سارے انڈے خراب بھی ہوئے فنٹریلٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے بعض ٹائم مرگے کے سپام کمزور ہوتے ہیں جہاں پھر مادیوں میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے انڈے مطلب ان کو لمبے ٹائم تک سیف رکھنا وہ مزید اس میں جو فنٹریلٹی ہے وہ کم ہی ہو رہی ہوتی ہے تو لہٰذا آپ ڈیڑھ ماہ تک انڈوں کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں مطلب ایسے روم میں بھی رکھ سکتے ہیں جہاں پہ ٹمپریچر پچیس سے تیس کے درمیان ہے دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھا گی ہوگی اگر پھر بھی میرے کسی دوست بھائی کو کسی بات کسی پوائنٹ کیسوں میں نہیں آتی تو آپ کمرس بکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں میرے چینل ٹیکسرا سیل بارس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ مزید آنے والی جو بھی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں دعاوں کی درخواستہ ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ